جب آتا ہے تو بڑا اچھلتا گوتا جب اس کو پانی لگاتے ہیں سرف لگاتے ہیں بھورش لگاتے ہیں پھر جانوار ہاتھ پنگ چھوڑ دیتا ہے پھر کہتا ہے میری بس رگڑ جاؤں میں فندبت کرے جاؤں میں پھر ہم بھی اس کو طبیعت سے اس کو اپنا جانوار سامنے سے اس کو غسل دیتے ہیں کبھی لات وگرہ پڑی آپ لاتیں تو بہت پڑتی روزانہ پڑتی ہیں لاتیں لاتوں کو کیا ہے کوئی گہری سے گہری چھوڑ بھی آجاتی ہوگی کیونکہ ان کی لات ایسی ہوتی ہے کہ بھاری سے بھاری بھاری بھی ہل جاتا ہے جس کام کی ہے اللہ تعالی جس کو منتخب کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے لہنہ یہ جانوار اتنی لاتیں مارتے ہیں اور ایسے مارتے ہیں 90 ڈگری کے سابقی سے لات مارتے ہیں اگر ایک لات پڑ جائے تو ہرٹی ہرٹی سب یہ ایک ہو جائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہرٹی پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیگن کو پریس کیجئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہرٹی پاکستان طلحہ اسمان کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں کاؤ بیوٹی سالون میں کیونکہ اب کار کے ساتھ سا جانور بھی جو ہے واش ہوا کریں گے جانوروں میں اگر بات کی جائے تو گائے بھیز بکری اونٹ یہ سب سور پر میں ان کی سرویس کی جائے گی کراچی کے علاقے لیاقتاباد میں ایک سرویس سیشن کھل ہے جو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے لوگ یہاں پر سیکلوں کی تعداد سے آ رہے ہیں اور روز اپنے جانوروں کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے جا رہے ہیں یہ اس کاؤک سٹیشن کے آنٹر میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے یہ کام یہ کب سے کر رہے ہیں اور یہ اس کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم کب سے کر رہے ہیں کام یہ کام تقریباً آٹھ سال ہو گئے جس سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں کے جو مقامی ہیں وہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں تو میرے ذہن میں بات آئے کیونہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے کہ یہی پیٹے پیٹے خدمت ہو جائے تو یہ بھی جانور ہمارے پاس بیچ دن کیلئے آتا ہے اب یہ آپ نے جائے کہ کتنا بڑا بھینسات آئی ہے سو روپے لیے اس کے میں نے سو سے زیادہ میں صرف لگا دیتا ہے جانور آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد سے آتے ہیں کچھ بکتے بھی جانور ہوتے ہیں کچھ بہت گسے میں ہوتے ہیں تو ان کا بتایا وہ کتنا مشکل ہے یہاں پہ تو پاگل سے بھی پاگل جانور آتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کام اللہ تعالی اپنے چیز بندے سے لینا چاہے اور لے سکتا ہے تو بھئی جب کام شروع کرتا ہوں صبح اللہ سے دعا کرتا ہوں جانور کی بھی حفاظت فرمہ اور میری بھی حفاظت فرمہ کیونکہ یہ جانور ہے پاگل ہم لاتے بھی کھاتے ہیں ان کی ایک سو دس بھی ہو جاتے ہیں چھوٹے بھٹے سب ہوتے ہیں بکرہ بھی ہے دنبا بھی ہے ہوت بھی ہے ابھی دیکھ آپ نے بیسے بھی دھویا ہے آپ نے اس طرح بتایا کہ سو جانور آپ کے ہو جاتے ہیں اور اگر اس کو اسٹیمنٹ کیا جائے تو شوق میں دس ہزار روزی بن جاتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دس ہزار کی زیادہ کی بھی پتی جلتی ہے پچاس ساڑھ ہزار کے پر بھیجے کے بھیلاتا ہے تو وہ تو دس ہزار کچھ بھی نہیں ہے زیادہ سی بات ہے جنیٹر چلتا ہے جنیٹر کے بعد پر ہیوی مشین چل رہی ہے جس طرح یہ سرف سپلائے کر رہے ہیں وہ بھی مشین سے ہی ہو رہا ہے شیمپو سے ان کو غسل دیا جا رہا ہے اس کے اندار ڈیٹول کا پانی استعمال ہو رہا ہے سرینٹ آدھر ان کو کیا جا رہا ہے دیکھ ان کے جراسیم بھی مر جائیں اور ہمیں بھی جراسیم نانو جانور کو کتنا سکون ملتا ہے جب آتا ہے تو بڑا اچھلتا کوتتا ہے جب اس کو پانی لگاتے ہیں سرف لگاتے ہیں بریش لگاتے ہیں پھر جانور ہاتھ پوں چھوڑ دیتا ہے پھر کہتا ہے میری بس رگڑ جاؤں میں فندبت کرے جاؤں میں پھر ہم بھی اس کو طبیعت سے اس کو ہم اپنا جانور سامنے سے اس کو غسل دیتے ہیں کبھی لات وگرا پڑی آپ لاتے ہیں تو بہت پڑتی روزانہ پڑتی ہیں لاتے ہیں لاتوں کو کیا ہے شریف جانور آتا ہے پاگل سے پاگل جانور آتا ہے لیکن جو جانور میرے اسٹیشن پہ آ گیا اور بند گیا وہ بغیر نائے نہیں جاتا وہ اس کو نہلا کر ہی بیچتا ہوں پھر میں کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو کوئی گہری سے گہری چوڑ بھی آ جاتی ہوگی کیونکہ ان کی لات ایسی ہوتی ہے کہ بھاری سے بھاری بندہ بھی ہل جاتا ہے جس کام کی ہے اللہ تعالی جس کو منتخب کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے جانور اتنے لاتے مارتے ہیں اور ایسے لاتے نائنٹی ڈگری کے ساتھ اسے لات مارتے ہیں اگر ایک لات پڑ جائے تو ہرڈی اور ڈیو سب ایک ہو جائے کوئی پیغام آپ دینا چاہے کیونکہ جس طرح ہم جانور بھی لے آتے ہیں سنت ابراہیمی بھی پوری ادا کرتے ہیں لیکن جانور کا کتنا ہمیں خاص خیال لگنا چاہیے جانور کے لیے دیئے ہیں ماشاءاللہ بہت صاف ہوگی ایسا لگتا ہے کیونکہ جانور بھتکاوہ بھی ہوتا جس سے ابھی ہے بھتکاوہ یہ گھر جانے کی بات کر رہا ہے یا کیا بات کر رہا کیا مطلب اب یہ تھوڑا نہاید ہوئے نا یہ ریفریشمنٹ ہوگا ابھی اور جو پھوستا اس میں ایکٹیویڈی آگا ابھی اور مزید ایکٹیو ہوگیا بہت زیادہ ایکٹیو ہوگیا ابھی جہاں کے اپنے لگا کچھ رہے گا یہاں پر جانور کو شیمپو سرف اور تھنڈے پانی سے نلایا جا رہا ہے تو اپنے جانور کا خود خیال رکھیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے حق پاکستان پاکستان زندہ بار